اور دردیش کے الگ الگ راجوں میں بنے لف جہاد خانونوں کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہے جس پر آج سنبائی ہونے والی ہے ان کانونوں پر پور نوکر شاہوں میں بھی مدبیت سامنے آ رہے ہیں ایک پکش ان کانونوں کو ضروری بتا رہا ہے تو دوسرا پکش کہہ رہا ہے کہ یہ سمویدھان کے خلاف ہے دھوکہ دے کا دوسرے دھرم کی لڑکی سے شادی کرنے اور دھرم پریورتن کرانے کی شاجس روکنے کے لیے یوگی سرکار 28 نومبر کو گیر قانونی دھرم پریورتن روکتام یعنی لف جہاد قانون لے کر آئی تھی جس پر سنگرام چھڑا ہے 29 دسمبر کو قانون کے ویرہود میں 104 پورو ادھیکاریوں نے سی ایم یوگی آدھتینات کے نام چٹھی لکھی تھی اور قانون کو گنگا جمونی تحزیب کے خلاف بتایا تھا تو اس کے جواب میں 224 پورو ادھیکاریوں نے قانون کے سمرتن میں اب چٹھی لکھی ہے ویرود والی چٹھی میں مرادبات کیس کا جکر کیا گیا کہ جوڑے کو دھمکایا جا رہا ہے پروو راستے سرکچہ سلاکار صرف شنکر مینن پرو آئی ایس اور سی آئی سی وجہت حبیب اللہ حرس مندر پرو ویدیس سچیب نروپ ماراؤ جیسے پروو ادھیکاریوں کی اور سے یہ چٹھی لکھی گئی تھی اس طرح کے معاملوں کو ابھی ویکتی کی سوٹنترتہ کے خلاف ہونے کی دلیل دے کر سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی گئی ہے جس پر آج سلوائی ہو سکتی ہے چوبیس پچیس سال کی لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کرنے ہوں اس کا پریوار کہہ رہا ہے کہ وہ مرضی سے شادی کر دی ہے پھر بھی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے شوہر کو یہ ہمارے سماج کو توڑنے کا کام تو کری رہا ہے نفرت کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے لیکن جو سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ سمویدھان نے جو آزادیاں ہمیں دی ہیں اس کو سماعت کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ادھر قانون کے کئی جانکار اور عالی نوکر شاہ ان قانونوں کے سمرتن میں مجبوطی سے کھڑے ہو گئے ہیں یوپی کے پر مکھ سچیب اور پر ور راست مہ سچیب یوگین نارائن پرو آئی پی ایس مہیندر موڈی پرو آئی ایس ونیت کمار پرو آئی ایس آر پی سنگھ سمیت دو سو چوبیس بیورکرات نے قانون کو اپنا سمرتن دیا ہے کہ سمرتن والی چٹھی میں چودہ جون کو میرٹ کی اس گھٹنا کا جکر کیا گیا جس میں دھرم نہ بدلنے پر مہلا اور اس کے معصوم بیٹی کی ہتھیا کر دی گئی تھی یہ قانون جیسے کہا گیا ہے اس پتھر میں ڈیوائیڈ کرتا ہے سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہے یہ تو عورتوں کو ایک وزن دے رہا ہے ایک بل دے رہا ہے کہ عورتوں کو جو رائٹس ہیں میریج کے رائٹس وہ پرباوت نہ ہو یوپی میں قانون بننے کے بعد چودہ کیس درج کیے جا چکے ہیں جس میں کیاوند آروپیوں کی گرفتاری ہوئی ہے یوپی کی ترج پر مدھے پردیس میں بھی سمرار سرکار نے سخت قانون کو ہری جنڈی دی ہے جس میں دس سال کی جیل کا پرابدان ہے جائرہ ساجس کا سکار ہونے والے پیڑتاؤں کو قانون بننے کے بعد انصاف مل رہا ہے لیکن کچھ لوگ اپنے ایجنڈے کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں ٹیم نیوز نیشن